پاکستان آثار قدیمہ کے حوالے سے عالمی شورت کا حامل انتہائی زرخیص خطہ ہے انگنت یادگاروں، تاریخی قلوں اور فن تعمیر کے حیران کن شاہکاروں کا ملک ہے جو نہ صرف تاریخ کے عقاس ہیں بلکہ مختلف عدوار کے حکمرانوں کے مزاج، ذوق اور طرز بودوباش کی بھی نشاندہی کرتے ہیں قلعہ دراور سہرائے چولستان کے وسط میں احمد پر شرکیہ بہاول پر کے قریب واقع قلعہ دراور جنوبی پنجاب کا مشہور ترین تاریخی قلعہ ہے جو نوی صدی عیسوی میں بھاتی قبیلے کے ہندو راجپوت حکمران رائے ججہ بھاتی نے تعمیر کروایا مختلف عدوار میں یہ قلعہ مغل حکمرانوں کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم کے زیر تسلط بھی رہا بعد ازاں عباسی خاندان کے حکمرانوں نے اسے موجودہ شکل میں تعمیر کروایا یہ تاریخی قلعہ سہرہ کے بیچوں بیچ کئی میلوں کی دوری سے دیکھا جا سکتا ہے جس کا حیران کن حسن دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتا ہے رنی کوٹ فورٹ دی گریٹ وال آف سندھ کے نام سے جانا جانے والا رنی کوٹ فورٹ دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں شمار ہوتا ہے جو کم و بیش 32 کلومیٹر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ سندھ کے ظلہ جامشوروں میں واقع ہے اس قلعے کا چھوٹا حسن اور طویل دیوار دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے 1991 میں اس قلعے کو یونیسکو کی جانب سے نوادرات میں شامل کیا گیا کھڑپوچو فورٹ سکردو شہر میں واقع کھڑپوچو فورٹ کنگ علی شیر خان نے سہلوی صدی میں تعمیر کروایا یہ قلعہ شان و شوقت اور بلند پایا ذوق تعمیر کا عقاس ہے جسے کنگ آف فورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس قلعے سے اردگرد کے پہاڑی سلسلوں کا نظارہ مدتوں یاداش سے مہم نہیں ہو پاتا یہ قلعہ سکردو کی پہچان اور سیاہوں کی توجہ حاصل کرنے میں یکتا و بے مثال ہے کوٹ ڈے جی فو سہرائے تھر کے کنارے دریائے سندھ سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تالپور دور کا اٹھارویں صدی میں تعمیر کیا گیا کوٹ ڈے جی قلعہ روایتی قلوں کے طرز تعمیر کی عقاسی کرتا ایک پرکشش قلعہ ہے اس کو قلعہ احمد آباد اور فورٹ آف دی ڈاٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سندھ کے خیرپور ڈسٹرکٹ کے قصبے کوٹ ڈی جی میں واقع ہے لال قلعہ مظفر آباد میں واقع تاریخی لال قلعہ کی کشمیر کے چک خاندان نے پندرہ سو انانچاس میں بنیاد رکھی یہ قلعہ منفرد طرز تعمیر کے باعث اس علاقے کی پہچان سمجھا جاتا ہے اس قلعہ کو تین اطراف سے دریائے نیلم نے گھیر رکھا ہے رامکورٹ فورٹ منگلہ ڈیم کے کنارے واقعے رامکورٹ فورٹ سہلوی صدی میں گکھڑ حکمران سلطان سارنگ خان گکھڑ نے تعمیر کھروایا یہ میرپور آزاد کشمیر میں واقعے انتہائی شاندار قلعہ ہے جس کی تعمیر میں مہارت کا عکس آج بھی دیکھا جا سکتا ہے منگلہ ڈیم کے خوبصورت نظاروں سے آراستہ یہ قلعہ اگرچہ کچھ مخدوش ہو چکا ہے لیکن اس کا حسن وقت کی آندھیاں بھی نہیں گہنا سکی یہی وجہ ہے کہ اس کی خوبصورتی آج بھی قابل نظارہ ہے شگر فورٹ شگر ویلی کی خاص بات یہاں کا شگر فورٹ ہے یہ قلعہ شاہانہ طرز زندگی کے حامل راجاؤں کے ذوق اور جمالیاتی احساسات کا غماز ہے اس قلعہ کو سیاہوں کی دلچسپی کا حامل بنانے کے لیے یہاں میوزیم قائم کیا گیا ہے جس میں صدیوں پرانے نوادرات سیاہوں کی توجہ کے حامل بنتے ہیں